موسیقی 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 منڈے ایبننگ یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ اتریں گے تو کیونکہ آہ جو آئی سی سی کا وہ ہے میمبر ہے انگولیا تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے آہ اس کو لیکن آہ اس کے باوجود کہ ان کے گرفتاری کے ہوئے ہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں بات ہوتی ہے آہ کیسے کیا جائے مطلب آپ سوچ ہی نا کہ اگر آہ پوتن کو اس وقت یا کسی ایسے وزٹ کے دوران کہ وہ کہیں اترتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس ختم بس وہ ان کو گرفتار کر کے وہ کہیں گے ہاں جی ان کے کنٹری میں کچھ نہیں ہوگا آلڑی ایک وار لگی ہوئی ہے ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں اس کے بعد رشیہ کی طرف سے کتنا زیادہ آہ ایک اے وہ ایکسریم ہو جائے گی وہ جنگ کتنا زیادہ اس کے اندر تنہا ہو جائے گا کانفلکٹ کتنا بڑھ جائے گا اس کے بعد اگر پوتن کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن قانون تو قانون ہے اب انٹرنیشنل لو تو یہی کہتا ہے کہ ایسا کیا جائے لیکن یہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آہ جو منگولیہ ہے وہ اس وقت آلڑی ہارٹ وارٹرز میں ہے کیونکہ پوتن نے یہ فرسٹ وزٹ ٹو این آئی سی سی ممبر سٹیٹ سنس تی آریس جب سے ان کے جو گرفتاری کے وارنٹ جاری تب سے اب تک یہ پہلا ان کا وزٹ ہے اس سے پہلے بھی وہ ایک جگہ گئے ہیں اس وقت بھی یہ بات کری جاری تھی نیتن یاہو جب کہیں جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ والی بات کی جاتی ہے لیکن سوال وہی ہے کہ ایسا کرنا کیا اتنا آسان ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنا اتنا آسان ہوتا ہے اور پھر اس میں جو ہے کوٹ ایسا کر سکتی ہے یہ کہا جا رہا ہے جیسا میں نے کہا کہ بہت بہت مشکل ہے ایسا کرنا آہ پوٹن بگنز میٹنگز ان منگولیا ان آہ جو کہ اسی دوران جو ہے ہر جگہ پر یہ ہی پبلش ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ گرفتاری کا ہو چکا ہے لیکن وہ ہر جگہ پر جا رہے ہیں اس وقت وہاں پر اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں انہوں نے رد کر دی ہیں یہ والے جو ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری میں پوٹن نے انہوں نے ان کو ایک طرف ہوا میں اڑا دی اور ہوا میں اڑانے کے بعد وہ وہاں پر گئے ہیں ایسا ہی ہے نا کہ انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے میں وہاں پر جاؤں گا ان کو بھی پتا تھا ان کے وارن نکل سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہاں پر گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے وہ ایسا نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جانا چاہیے یا ہوگا انہوں نے ان کے نزدیک پوسیبلیٹی نہیں ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ایک آخری بات میں اس کے پر کرتی جلوں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ایڈا کی طرف سے دیر آر نو وریز وی ہاو ایک گریٹ ڈائلوگ وید آور فرینڈس فرومنگولیا اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ کریم لن جو ہے انہوں نے ریپورٹرز کو یہ بتا ہے فرائیڈے کو کہ جو آل ایسپیکٹس آف تی وزیٹ ہاف بین تھورولی پریپیرڈ اچھا پریپیرڈ کا مطلب یہ تھورولی پریپیرڈ کا کہ ان کو ایسا شک ہے لیکن انہوں نے اس کی تیاری کر رکھی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو وہ پتلی گلی سے کہاں سے نکل کے وہاں سے جائیں گے لیکن اس میں سب سے بڑی تیاری ان کی ہوگی کہ انہوں نے وہاں کی گرمنٹ کو کہہ دیا ہوگا کہ دیکھئے ہم آرے ہیں اور جو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور وہاں کی گرمنٹ نے ان کو یہ اشورٹی دی ہوگی کہ بے فکر ہو فکر نوٹ اور آپ آ جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور وہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو گریٹ کیا گیا ملیٹری گارڈ آف آنر دیا گیا ایرپورٹ پہ نائٹ ان دہ کپٹل اور ہیس کمفرڈیبل بینگ ان دی کانٹری یہ بات کہی جاری ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ انوٹیشن جو ہے ان کو پریزیڈن کی طرف سے دی گئی تھی اور وہ جو ہے یہ وزٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈ پوٹن یہ بڑے آرام سے سکون سے ہی وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے تو یہ جناب ایک اور بڑا امپورٹنٹ دنیا کا بڑے ریڈر کا وزٹ تھا اس کے پر بھی ہم نے بات کر لی آپ سب کے جو کومنٹس ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اور اس کے اندر نہیں تھا کہ برونائی کو جو ہے وہ مطلب یہ ایشیا کا سعودی ریبیا ہے ایشیا کا سعودی ریبیا برونائی اچھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں مانکوے برونائی کے تو جو سلطان ہے اس کی گاڑیوں کا اس کی دولت کے تو ہمیشہ سے چرچے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا لیکن یہ تو اس کی گاڑی پکچر اور یہ سب ہمیشہ سے وائرل ہوتا رہا ہے برونائی ہے گولڈن کار اور بیلین آف کار گولڈ سٹریٹ ایوری ویرے گلین کہہ رہے ہیں اوکے پھر جی یہ کہا گیا ہے کہ آستانہ آستانہ is a sun-secret word from india اوکے آستانہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اگر آپ میرا پشلا پروگرام برونائی والا اٹھا کر دیکھئے جو میں نے پرائم مینسٹر نیرندر موڈی کے وزیٹ پر کیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر جو سیمیلائریٹیز ہیں برونائی اور انڈیا کے بیچ کلچرل ویلیوز بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں دونوں کارٹریز تیمپلز کا جو وہاں پر سٹرکچر ہے آرکیٹیکچر ہے وہ انڈیا والے تیمپلز جو ہیں اس کا آرکیٹیکچر ہے وہاں پر جو بیلڈنگس ہیں سٹرکچر ہے وہ سب انڈیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہاں کی جو لینگویج ہے اس کا ڈکشن اس میں بہت زیادہ ورڈ سنسکرت لینگویج کی ہیں اور سنسکرت وہاں پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے ڈائسپورا ہے وہاں پر انڈیا جو سب کے سب ڈاکٹرز اور ٹیچرز ہیں بہت ہائی پروفائل انڈیانز وہاں پر رہتے ہیں اور دولت بے تہاشا ہے وہاں پر لوگ کم ہیں اس لیے وہاں پر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں یہ ہے سلسلہ اور آلیا جی لک لائک گارجیس تینکیو بڑی مچ تینکیو بہت شکریہ اور جی یہ آپ سب کے کومنٹس کا اور پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے میں ہی کہوں گی کہ پروگرام کو شیئر کی جائے ویٹس ایپ پر ضرور فورڈ کی جائے